جیسا کہ موجود ہیں ڈراما صلاح الدین ایوبی کے پریمیر پہ میرے ساتھ سبائی وزیر سقافت ڈاکٹر جنید صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بلاخر یہ ڈراما جو ہے آن ایر ہو گیا موجودہ وقت میں جب فلسطین کے مظلوم مسلمان ایک صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں کیسے دیکھتے ہیں ڈراما اس وقت میں ریلیس کرنا دیکھیں ہمارا تو انسان کوشش کرتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے پھر اللہ کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے ریمائنڈر کرانا کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں وہی خطہ تھا دنیا کا ادھر جوز مسلمان کرسچنز ہندو بودھس سب ایک جگہ رہتے تھے سب بھائی بھائی تھے پڑوسی تھے ایک دوسرے کے اور بہت آمن و آمان سے اپنی زندگی گزارتے تھے تو میرے خیال اس ریمائنڈر کی دنیا کو اشد ضرورت ہے اور اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ جس وقت یہ ریلیس ہوا ہے اس وقت اس ریجن کے حالات جو تھے وہ ساتھ ساتھ بگڑتے گئے تو اچھا اچھیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں چار سال کی محنت ہے میری اور ڈاکٹر کاشیف انساری صاحب کی اور ہمارے ٹیکش پارٹنرز کی ایمرے کونک کی لیکن جیسے جیسے آپ یہ سیریز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سفر کو ہم نے شروع کیا کیوں تھا ڈاکٹر صاحب خالد بن ولید کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو کچھ سریز بننے جاری جس میں آپ اہم کردار ادا کرنے والے ہیں وہ کیا حقیقت ہے جی انشاءاللہ خالد بن ولید کی سیریز نہیں ہے ہم فلم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ یئر اس کی پروڈکشن شروع کریں گے چونکہ سکسٹی ٹو نائنٹی منٹس کی وہ فلم ہوگی اس لیے اس کی پروڈکشن بھی جلدی ہو جائے گی اور انشاءاللہ نیکسٹ یئر کے انڈ میں یا اس کے اگلے سال کے شروع میں اس کو ائر کر دیں گے جیسا کہ آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی اس طرح کے ڈرامے نہ صرف ہماری اسلامی تاریخ کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں بلکہ موجودہ دور میں اس طرح کے ڈرامے جو ہیں ہمارے جذبات کو اور ہمارے ایمان کو تازہ رکھتے ہیں